یہ ریورس انجینئرنگ ہے آج تک اس دیش میں ایسے مسئلے پر کسی کو دو سال کی سزا نہیں ملی ہے اگر ایک سال گیارہ مہینے انتیس دن کی سزا ملتی تو راہل گاندی جی کی صدستہ نہیں جاتی اسی لئے میرا ماننا ہے یہ فکس ماچ تھا سرکار کی اور سے وہ چاہتے تھے کہ راہل گاندی جی صدن میں نہ بولیں کیونکہ ان کو پتا تھا جب وہ بولیں گے وہ اڈانی پر ان کا مکھوٹا اور ان کو بے نکاب کریں گے اڈانی پر ان کی کلہی اور کھولیں گے وہ یہ جانتے تھے اور اسی لئے جب راہل گاندی جی نے دو بار لکھت میں اور ایک بال مل کر سپیکر سے بولنے کا ٹائم مانگا تو ٹائم کیوں نہیں دیا گیا سپیکر کہتے ہیں آپ میرے ساکھ چائے پی لیجے میں آپ کو بولنے نہیں دے سکتا ہوں کیوں نہیں بولنے دے سکتے ہیں بھائی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ راہل گاندی کی صدستہ ختم کر کر میڈیا پر ایسے یہ قانون لگا کر ورلڈ وائیڈ میڈیا کو سنسر کر کے ایک ایجنسی بٹھا دے گی جو کسی چیز کو بھی فیٹ نیوز بتا کر سارے پلاتفارم سے نیوز ہٹوائے گی اگر آپ آواز دبا سکتے ہیں تو اصلیت یہ ہے یہ آپ کی کائرتہ آپ کی بوکھلاہٹ آپ کی گھبرہات دکھاتی ہے اور لوگ اچھی طرح سے یہ سمجھ رہے ہیں راہل گاندی جی نے ساتھ فروری کو سوال پوچھے آڈانی پر اور ان کی آواز کو بند کرنے کا کام ایک ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو سرکار بوکھلا جاتی ہے راہل جی کے سوالوں سے یہ سرکار بیک فوٹ پر ہے اور اسی لیے اب ہر اس آواز کا دمن کرنا چاہتی ہے جو کھڑے ہو کر ان سے سوال پوچھے گا ایک بھی سوال ان سے انکمفٹبل پوچھ لیجئے بے روزگاری مہنگائی آرثی کا سامانتہ کسانوں کی دردرشا چین کا اتکرمڑ اور سب سے بڑا مدہ اڈانی مہا گھوٹالا یہ سرکار اب ہر اس آواز کا دمن کرنے کو تیار ہے جو اس طرح کے سوال پوچھے گا یا تتھیوں کو سامنے لائے گا بڑے بڑے کھلاسے ہوئے ہیں چاہے وہ اڈانی مہا گھوٹالا ہو چاہے وہ چین کا اتکرمڑ ہو مجھے کھید کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ادھیکانش میڈیا کو پی ایم او کا ایک چپراسی واتس اپ کے مادیم سے چلانے کی ضرورت کرتا ہے تو آلٹرنیٹ میڈیا ڈیجٹل میڈیا سوشل میڈیا پر خبریں آتی ہیں آج اس سرکار نے ان آوازوں کے بھی دمن کی بات کری اور اس میں آپ کے جیسے ڈیجٹل پلاتفارمز آپ کے چینلز کے ڈیجٹل پلاتفارمز آپ کے اخباروں کے ڈیجٹل پلاتفارمز بھی شامل ہیں آئی ٹی آمینمنٹ رول اس سرکار نے نوٹیفائی کر دیا ہے یہ جنوری میں ڈرافٹ نکالا گیا تھا اور کنسلٹیشن کی بات کری گئی تھی کوئی ویاپک چرچہ اس پر نہیں ہوئی جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سنتوشٹ نہیں ہو اس چرچہ سے اور اس کے بعد بھی رات و رات اس کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے یہ آئی ٹی آمینمنٹ رول تب نوٹیفائی کیا جا رہے ہیں جب آئی ٹی آکٹ دوہزار اکیس کی آلڑی کورٹس میں ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہے سپریم کورٹ کو ابھی اس پر چرچہ کرنی ہے اور اس کا سنگیان لینا ہے تو ایسی کیا جلدی ہے اور اب جو جنوری میں آیا تھا اس میں فیک نیوز کے خلاف پی آئی بھی فیکٹ چیک کرے گا اب اور بھی بڑی بات کہہ دی گئی ہے فیک نیوز یا مسنفورمیشن جو سنٹرل گورنمنٹ کے خلاف ہے اس پر ایک انڈپینڈنٹ یونٹ جو سرکار کے انترگت رہے گی باڈی وہ فیکٹ چیک کرے گی سرکار ہی کوتوال ہے سرکار ہی مجرم ہے سرکار ہی جج ہے سرکار ہی سب کچھ اپنے بارے میں کرے گی تو اگر آپ کوئی سوال سرکار سے اٹھاتے ہیں جو کیا سہج ہے تو اب ٹویٹر فیس بوک یوٹیوب واتس اپ تمام ایسے پلاتفارمز کو سرکار نے اپنے آپ کو ایک اکادھکار دے دیا ایک چھتر راج دے دیا ہے کہ وہ ان سے کہہ کر اس نیوز کو ہٹا سکتے ہیں لیکن زیادہ کچھ کہنے سے پہلے سرکار کے ٹراک ریکارڈ کی بات کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا دو ہزار انیس میں چناؤ کے جسٹ پہلے آپ ہی کے ایک ساتھی نے بہت بڑی ایک سٹوری لگائی تھی کہ ہندوستان میں بے روزگاری 35 سال میں سب سے اوپر ہے سرکار کی فیک چیک یونٹ نے اس کو فیک نیوز بتایا تھا اور 31 مائی کو جب موڈی جی شپت لے رہے تھے تو انیس ایس ایسوں نے وہ ڈیٹا جاری کیا اور 35 سال میں سب سے اوپر بے روزگاری تھی تو جس کو آپ چناؤ کہ پہلے فیک نیوز بتا رہے تھے اور اس ڈیٹا کو آپ نے انیس ایس ایسوں کو نکالنے نہیں دیا وہ تین مہینے بعد ڈیٹا بھی صحیح تھا خبر بھی صحیح تھی سرکار کو بچانے کا کام خود سرکار نے کیا تھا فیک نیوز کہہ کر ریپورٹرز کلیکٹیو نے ایک سٹوری کری مارچ میں دوہزار بائیس میں اور انہوں نے کہا کہ آدھار جو ہے وہ midday meal schemes کے لیے جو پوشن کی schemes ہوتی ہیں بچوں کے لیے وہ mandatory کر دیا جائے گا سرکار نے سرکار کی unit نے اس کو جون میں فیک نیوز بتایا کہ یہ فیک نیوز ہے اور اگست میں women and child development نے ایک notice جاری کیا اور کہا کہ آدھار mandatory نہیں ہوگا اگر وہ فیک نیوز تھی تو آپ کو ایسا کیوں کرنا پڑا سوال صرف اس بات کا ہے اگر وہ فیک نیوز تھی تو آپ کو notification کیوں جاری کرنا پڑا تیسری سٹوری میں بتاتی ہوں گلوان میں ہمارے بیس جابازوں کی شہادت ہوتی ہے آپ میں سے بہت لوگوں نے sources کے مادیم سے پشتی کر آئی آپ نے سٹوری چلائی کہ بیس جابازوں کی شہادت ہوئی ہے جھڑپ ہوئی ہے گلوان ویلی میں اور اس خبر کو آپ اس دیش کے سامنے لائے اس سرکار نے اس کو deny کیا اس کو فیک نیوز کہا گیا تب تک جب تک باڈیز واپس گھر نہیں آنے لگی اور پھر ڈیفنس منسٹری کو اپنی ویب سائٹ پر اس کی پشتی کرنی پڑی تو ہر جو چیز اسہج رہے گی اس کو آپ پہلے deny کر کے فیک نیوز کر دیجے گا اور اس کے بعد اسی پر action لیا جائے گا مجھے ابھی بھی یاد ہے یو پی میں چینی آپ اپنے فون سے ہٹایا جائے یہ خبر چلی تھی اس کو بھی بولا گیا تھا فیک نیوز ہے پھر پشتی سرکار نہیں کری وہاں کے ایڈی جی نہیں کری کہ یہ صحیح خبر ہے راہل گاندی جی نے ریلوے کی نیجی کرن کی بات کری تھی بھارت جڑو یاترہ کے دوران اس کو بھی فیک نیوز کہا گیا تھا بعد میں سب نے دیکھا کیا ہوا تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو بھی اسہج ہے اگر اب اڈانی پر کھلاسے ہوں گے جو کی لگاتار ہو رہے ہیں اور میں دکھ کے ساتھ بھی کہتی ہوں اور تھوڑا سا اکشوب کے ساتھ بھی کہتی ہوں اڈانی کے خلاف جو کھلاسے ہو رہے ہیں وہ مینسٹریم میڈیا میں نہیں ہو رہے ہیں آج کی تاریخ میں اگر ڈیجیٹل پلاتفارمز اس کو کر رہے ہیں اگر سوشل میڈیا کی فیکٹ فائنڈنگ ایجنسیز اس پر کر رہی ہیں کام اس کو بھی فیک نیوز کہا جائے گا اب ہم دیش کو پوری طرح سے سینسرشپ پر لے جا رہے ہیں کیونکہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ صرف اور صرف سینسرشپ ہے اس کا اور کوئی بھی پریائی نہیں ہے اس کا مجھے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے آج ماملہ راشتی سرکشہ کا ہے ایک چینی کمپنی اڈانی کے ہر کانٹریکٹ میں سب کانٹریکٹر ہے وہ دہیج سے لے کے کانڈلا حزیرہ مندرہ ہر پورٹ میں گھسا ہوا ہے اس کو بھی فیٹ نیوز بتا دیں گے اس کے بھی ڈیفنس میں آ جائیں گے تو سوال آج یہ ہے کی کیا وپکش کی آباز کو دباتے دباتے سرکار اب سوچھند میڈیا سرکار اب پوری طرح سے سینسرشپ پر اتر آئی ہے اور یہ ضروری ہے کہنا اور اب یہ جو ایک بے تکی بات کہی گئی فیٹ نیوز اگر ایسا ہی ہے تو سرکار کو آئینہ بھی دکھانا چاہیے بھارتیہ جنتہ پارٹی سے زیادہ بڑی فیک نیوز فیکٹری دنیا میں کوئی نہیں ہے اور فیک نیوز کے سرگنا جتنی بھارتیہ جنتہ پارٹی کی آئی ٹی سیل کے ہیڈ اور آئی ٹی سیل کے لوگ ہیں ان سے بڑے کوئی نہیں ہے لگاتار ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اور ہم ہی نہیں سوشل میڈیا پلاتفارمز بھی اس کو ویریفائی کرتے کہ یہ منپلیٹڈ میڈیا ہے یہ آؤٹ آف کانٹیکس میڈیا ہے یہ فیک نیوز ہے جھوٹ پھیلانے کا کام اس سرکار کے منتری کرتے ہیں خود پردھان منتری جھوٹ بولتے ہیں میں نہیں پڑھنا چاہتی کسی اور ویواد میں لیکن یہ سچ ہے کہ جو ویواد اس سمیں پردھان منتری کی ایڈوکیشن یا کسی چیز کو لے کر چل رہا ہے اس کا جو بیڈروک ہے the issue there is کہ وہ جھوٹ بولا گیا ہے تو کس کی فیک نیوز کی بات کریں گے آپ ایک ویکتی پرشان پٹیل ہے سٹینڈنگ کاؤنسل ہے گوہ کا بھاجپا کا صدس ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کو بولا کہ آپ لگاتار فیک نیوز پھیلاتے ہیں آپ مافی مانگئے اس کے خلاف سرکار ایکٹ کرے گی اور یہ جو رولز ہیں ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی judicial oversight نہیں ہے آپ نے platform کو بول دیا platform کو ہٹانا ہی پڑے گا اس میں regulatory mechanism کوئی نہیں ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ digital platforms نے خود سے آگے بڑھ کر ایک self regulatory body بنائی ہے جیسے کی press council of india ہے جیسے کی nbse ہے tv channels کے لیے ایسی ہی ایک body انہوں نے بھی بنائی ہے self regulatory body self regulatory body بنانے کی بات fact checkers کے لیے بھی چل رہی ہے fact کی آپ کو بڑی چنتہ ہے لیکن fact checkers کو جیل میں ڈالنا ہے تو دکھت کی بات یہ ہے کہ جب سرکار ایک ہمارے شاستروں میں کہا گیا نندک نیرے راکھئے سرکار کو نہ نندک پسند ہے نہ نندہ پسند ہے نہ سپشت بات کرنے والے پسند ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزے سرکار کی سمسیہ ہی یہ ہے کہ کوئی سوال نہ پوچھے کیا سرکار یہ جواب دے سکتی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی 18000 fake twitter account کو handle کرتی ہے کیا سرکار یہ بات دے سکتی ہے کہ ایک ہی ip address سے 233 website تمام facebook page بھاج پا کے کیوں چلتے ہیں جو سیمنگلی independent ہیں لیکن actually پرچار پرسار propaganda بھاج پا پہلاتے اگر آپ fake news پر crack down کر رہے تو سب سے پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے fake news تنتر پر crack down کریے کیونکہ جو crack down کرنے کا کام ministry of electronics and information technology نے IT amendment rule notify کر کے کیا ہے